پوری آیودھیا میں رام کی بھکتی کا رنگ چڑھ چکا ہے اس وقت کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رام کتھا پارک کی ہیں جہاں پر ایک بہت ہی زبدست طریقے سے سینڈ آرٹ کے ذریعے بھگوان رام کی جو تصویر ہے اس کو بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ پوری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریت سے اکیری گئی ہے اور بہت ہی شاندار نظر آ رہی ہے سر پہ مکٹ پیچھے جو ہے وہ چکر بنا ہوا ہے اور جو ان کا مکٹ ہے اس پہ سورے بھگوان کی جو ہے وہ تصویر بھی اکیری گئی ہے اور کیونکہ بھگوان سورے ونشی راجہ تھے بھگوان رام اور ان کے کل دیوتا بھی سورے تھے ایسا مانا جاتا ہے تو اس لیے یہ مکٹ پہ سورے دیوتا کی تصویر بنائی گئی ہے بغل میں جو ہے وہ بان ہے اور ان کے گلے میں ہار اور کانوں میں کنڈل آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کی کتنی زبردست طریقے سے یہ تصویر بنائی گئی ہے اور ٹھیک اس کے بغل میں رام مندر کا موڈل بھی ریت کے ذریعے ہی بنایا گیا ہے وہ بھی آپ کو ہم تصویروں میں دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے اور چھوٹے چھوٹے جو رام مندر کے موڈل ہیں لکڑی کے بنے ہوئے ان کو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے جو کی چار چاند لگا رہے ہیں اس پوری سینڈ آرٹ کے اوپر تصویریں زبردست نظر آ رہی ہیں اور اوپر ایک بھگوہ کلر کا جھنڈا بھی لہرائی گیا ہے اس کو لگایا گیا ہے تو بے حد ہی خوبصورت تصویر یہاں پر دیکھنے کو ملے گی دوسری طرف آپ کو لے چلتے ہیں جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مکھ منتری یوگی عادتنات کی بھی تصویر آپ بنائی گئی ہے جو کی اپنے آپ میں بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اور یہ تصویریں ٹھیک ایسے بنائی گئی ہیں جیسے پردھان منتری نریندر موڈی اور مکھ منتری یوگی عادتنات دونوں پرولام کر رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت تصویر بنائی گئی ہے اور نیچے جائے شریرام لکھا گیا ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بھویتہ میں ایودھا کے کوئی بھی کمی نہیں ہے جگہ جگہ پر بھوی طریقے سے سینڈ آرٹ بنائے گئے ہیں تمام پوسٹرز لگائے گئے ہیں ایودھا کو پھولوں سے سجایا گیا ہے لیکن جو تصویریں ہیں وہ اپنے آپ میں بے حد عدبود اور بے حد ہی سندر نظر آ رہی ہیں کیمرمن پنکج نگم کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار ایودھا